اس وقت لہور اور اسلام آباد میں طریقہ انصاف کے ایک دو درجنوں نہیں سینکڑوں کارکنوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے ہیں اور اس وقت سینکڑوں کارکن پولیس تحویز میں ہیں میں آئی جی اسلام آباد اور آئی جی لہور کو آئی جی پنجاب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عذابِ الٰہی کو دعوت دے رہے ہیں دس دس سال کے بچے آپ لوگوں نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہیں آپ کی پولیس نے تشدد کیا گیا ہے عورتوں کے اوپر لوگوں کے گھروں میں چادر چار دیواری کا اصول پامال کر دیا گیا ہے طریقہ انصاف کے لوگوں کا جرم یہ ہے کہ وہ سیاست کے لیے اپنے انسانی حقوق کے لیے اور پاکستان کو ایک موڈرن ڈیموکرٹک سٹیٹ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کیا یہ جرم ہے کہ ان کو اٹھا کے راتوں کو جلوں میں ڈالا جائے ان کے خاندانوں کو ان کی بیگمات کو ان کی ماں کو ان کے بچوں کو اس طرح سے زلیل کیا جائے جو لوگ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کے آئین کے منافع ہے پاکستان کے قانون کے منافع ہے اور آپ اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے حد سے گزر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جو ہی ہم یہ بات کرتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں جلسے کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جب بھی آپ ان سے بات کریں بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہاں پہ کسی کے ہاتھ میں بھی لگتا ہے کچھ نہیں ہے موسیقی